سابقہ قانون میں صرف شادی شدہ عورت سے مباشرت کرنا جرم تھا اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے کسی دوسرے شخص یعنی عورت کے شوہر کے حق میں اداخلت کی ہے نہ کہ زنا بزات خود کوئی جرم تسلیم کیا گیا ہے حدود آڈینیس میں زنا بزات خود جرم قرار پایا اور شادی شدہ یا غیر شادی شدہ جوڑوں کے لیے زنا بترازی کو زنا ہی قرار دیا گیا جو این منشاہ شریعت ہے سابقہ قانون میں کسی بیوہ یا متعلقہ یا کماری عورت سے رضمندی سے کیا گیا جن سے فعل زنا تصور نہیں کیا گیا حدود آڈینیس میں ایسی ہر مباشرت کو جو بلا ثبوت نکاح و زنا قرار دیا گیا ہے سابقہ قانون میں صرف مرد ہی ملزے میں زنا قرار پاتا تھا زنا کے جرم میں شریک خاتون زانیہ کو مجرم نہیں قرار دیا گیا اور نہ اس کے لیے کوئی سزا تجویز کی گئی جبکہ حدود قوانین نے مرد عورت دونوں کو جو اس جرم میں شریک ہوں برابر کا مجرم قرار دیا جو این منشاہ شریعت ہے سابقہ قانون میں زنا قابل رازی نامہ جرم تھا حدود آڈینیس نے اسے حسب حکم شریعت ناقابل رازی نامہ جرائم میں شامل کیا کیونکہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے سابقہ قانون میں جرم زنا ثابت ہونے پر پانچ سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں مقرر تھی حدود آڈینیس نے زنا کے مجرموں کو جرم ثابت ہونے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کوڑے لگانے اور سنگسار کرنے کی سزا مقرر کی یہ چند اہم فرق ہیں جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے اور ان کی جزیات بہت نمائیہ فرق اپنے اندر رکھتی ہیں حدود آڈینیس کی منسوخی کی صورت میں اب کیا ہوتا جن لوگوں نے اس کو ریپیل کرنے کا مطالبہ کیا گویا وہ کیا چاہتے تھے کہ وہی قوانین تازیرات پاکستان والے واپس آ جائیں اور انہی کو پھر سے نافذ کیا جائے جن میں زنا کو ایک قابل سزا جرم ہی تسلیم نہیں کیا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حدود آڈینیس کا جو میڈیا ٹرائل میر شکیل الرحمان کے حلقہ نے کیا اور جس کی سرپرستی ان معروف قوتوں نے کی جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے اب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حدود آڈینیس کے سلسلے میں علماء امت نے متفقہ طور پر حسبزیل سفارشات پیش کی ہیں چودہ جون دو آزار چھے کے بعض اخبارات نے دو مکمل صفحات ان سفارشات کے لئے مختص کیے جو ثواب کی نیت سے بہرحال نہیں کیونکہ جس اخبار کی سطر سطر فروخت ہوتی ہو اور لفظ لفظ کی قیمت وصول کی جاتی ہو یقیناً ان صفحات کو وہ کسی پس پردہ قوت کے ایماء پر ہی وقف کر سکتا ہے باہر کیف ان صفحات پر جو سفارشات شائع کی گئیں ان کے مطابق علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ قرار دیا گیا کہ زنا بالرزا کا مقدمہ اس وقت تک درج نہ کیا جائے جب تک شکایت درج کرانے والا اپنے ساتھ چار گواہ نہ لے کر آئے جبکہ یہ علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہرگز نہیں کیونکہ سفارش نمبر آٹھ میں یہ لکھا ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں محض قرائن سائنس اور میڈیکل کے علم کی گواہی کافی سمجھی جائے اور ایسے ثبوت دستیاب ہو جانے پر مجرم پر حد کا اطلاق ہونا چاہیے یہ دہرہ میار شہادت و اندراج مقدمہ ناقابل فہم سفارش نمبر تین میں ہے کہ زنا بالرزا کی صورت میں ملزمہ کی بے گناہی کی صورت میں عدالت از خود قصف کا مقدمہ درج کرے کسی نئی درخواست کا انتظار نہ کیا جائے جبکہ سفارش نمبر سات میں ہے کہ زنا بالجبر کی صورت میں از خود قصف کا مقدمہ درج نہ کیا جائے بلکہ الگ سے کیس درج کیا جائے یہاں بھی دہرہ میار ہے سفارش نمبر چار میں ہے کہ زنا بالرزا کی صورت میں حمل کو کافی ثبوت قرار نہ دیا جائے جبکہ سفارش نمبر آٹھ میں ہے کہ زنا بالجبر میں سائنس میڈیکل ریپورٹس کی گواہی کو کافی تصور کیا جائے سفارش نمبر پانچ میں یہ ہے کہ زنا بالرزا میں جہاں چار گواہییں پوری نہ ہوں وہاں موجودہ قانون میں درج تحذیر کی سزا دینا درست نہیں بلکہ اس صورت میں سزا کلیتاں ختم کر دی جائے مقصد مجرم کو تازری سزا سے بھی بچانا ہے سفارش نمبر چھے یہ ہے کہ زنا بالرزا کی سزا دیتے ہوئے معاشرے کے حالات و واقعت اور ماحول کو پیش نظر رکھا جائے مقصد یہ کہ اگر معاشرہ بے حیائی پسند ہو جائے اور فہاشی اور یعنی اروج پر پہنچا دی جائے تو زنا کی سزا کو موتل کر دیا جائے میرے خیال میں ان سفارشات کو علماء امت کے متفقہ سفارشات کہنا غلط ہے اور ان کی بنیاد پر حدود آرڈینیس میں کوئی ترمیم کرنا ناقابل قبول ہے بعض اخبارات جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ان میں شائع ہونے والی گیارہ سفارشات کو متفقہ کہنا جبکہ مباعثہ میں شریک علماء خود اس کی متعدد بار نفی کر چکے ہوں کھلا بہتان ہے اور اس بہتان پر ان اخبارات کے خلاف حدود آرڈینیس کے تحت قصف و بہتان کا مقدمہ درج ہونا چاہیے آج کے اس فکری فورم کو ان سفارشات پر غور و فکر کر کے ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے چاہیے اور یہ واضح کر دینا چاہیے کہ وہ حدود آرڈینیس جو حدود اللہ کے نفاظ کی راہ ہموار کرتا ہے اسے محض تیکنیقی بنیادوں پر رد کر کے اس کی جگہ انہی سابقہ قوانین کو بحال کرنے کی کوشش حدود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے کیونکہ دونوں قوانین کے تقابلی جائزے سے یہ بات اظہر منہ شمس ہے کہ سابقہ قوانین جو انگریزی قوانین کا شربہ ہیں ان میں سرے سے زنا کو جرم ہی قرار نہیں دیا گیا تو سزا کس بات کی جبکہ حدود آرڈینیس نے جرم سزا کو جرم زنا کو پہلی بار پاکستانی عدلیہ و مقننہ میں جرم تسلیم کروایا ہے اور اس کی یہ ایک خوبی علماء کرام اور دینی قوتوں کی طرف سے اس کے دفاع کے لیے اپنے اندر کافی وجہ جواز رکھتی ہے میں ذاتی طور پر حدود آرڈینیس کی منسوخی کو شریعت متہارہ کے خلاف ایک سازش خیال کرتا ہوں جس کا مقصد اس ملک میں ہر ایسے قانون کے خلاف کاروائی کرنا اور اسے ختم کرنا ہے جس سے اس ملک میں اسلام کی باندستی ثابت ہوتی ہو حضرات و خواتین جو ترامیم ابھی اخبارات میں شائع ہوئی ہیں حدود آرڈینیس میں ان میں جن باتوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور جن کی بنیاد پر یہ ترامیم سامنے لائی گئی ہیں ان ترامیم کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ترامیم اگر اسی طرح سے پاس ہو گئیں اور منظور ہو گئیں تو حدود آرڈینیس صرف آرڈینیس رہ جائے گا اس میں نفاظ حدود کا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا آپ ان کا تفصیل سے جائزہ لیں گے دیگر مقررین کو آپ سنیں گے اس کے بعد خود بھی آپ غور کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس طرح سے ان حدود آرڈینیس میں ترامیم کر کے انہیں نیا ایک جامع پہنانے کی کوشش کی گئی ہے اس صورت میں زنا کا کوئی کیس کسی عدالت میں کبھی نہ ریجسٹر ہوگا نہ اس پر کوئی سزا دی جا سکے گی اور زنا بالجبر کو جب زنا سے حدود سے نکال کر تازیرات میں لے جائیں گے تو یہ شریعت متحرہ کی کھلی خلاورزی ہوگی کہ وہ زنا ہے اسی لئے تو اسے زنا بالجبر کہا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں تازیرات کے زمرے میں آتی ہیں انہیں حدود آرڈینن سے نکال کر تازیرات پاکستان میں لے جا کر رکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک سازش اور وہ سازش یہ ہے کہ اسلام نے قاضی وقت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ جرم زنا جرم حد ثابت نہیں ہوا تو وہی قاضی تازیری سزا دے سکتا ہے اگر اس میں تازیری سزا مجرم کو دی جانا ضروری خیال کی جائے تازیرات پاکستان میں اسے لے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب حدود کا مقدمہ پیش ہو اور جج یہ محسوس کرے کہ حد کا کیس ثابت نہیں ہوا تو وہ تو مجرم کو بری و ذمہ قرار دے دے اس کے بعد نئے سرے سے تازیرات پاکستان کے تحت نئے مقدمہ قائم ہو اس میں پھر برسوں لگ جائیں اور مجرم آزاد گھومتے رہیں جرم زنا عام ہو جائے اور لوگ یہ خیال کریں اور محسوس کرنے لگیں کہ یہ ایک ایسا جرم اب ہو گیا ہے جس پر کوئی سزا نہیں لہٰذا اس سے ڈرنے اور گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خامخواہ لوگوں کی پشتیں کوڑوں سے لال کی جائیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو جرائم کم سے کم ہوں جرائم پر قابو پایا جائے لوگوں کے ذہنوں میں جرائم کی شناعت بیٹھ جائے اور وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ جرم جرم ہے تاکہ ایک سال معاشرہ بن سکے قائم ہو سکے